اس کانفرس کس مدے کو لے کر بلائی ہے ذرا ہمیں ڈیٹیل میں بتائیے توسیق جی سب سے پہلے جو یہ مڑوا کا ایک بہت ہی گمگین حادثہ جو سانحہ جو پیش آیا جو اس سے پہلے درابشالہ میں سانحہ پیش آیا جس میں کئی جوانوں نے ہمارے بزرگوں نے کئی بچیوں نے اپنی کین کی زندگیاں جو ہے وہ گوائیں سب سے پہلے تو ہم بہت ہی گمگا اظہار کرتے ہیں اور افسوس ہے ہمیں اس چیز کا کہ ریاست جمہو کشمیر میں جو یوٹی ہے ہماری جسے اب یوٹی بنا دیا گیا ہے ہندوستان میں اور پورے ملک میں جب لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں چاند پہ جانے کی باتیں کر رہے ہیں آج بھی ریاست جمہو کشمیر میں خصوصی طور پر کشتوار میں یہ موقع ہے ایسے روڈز ہیں ایسے حالات ہیں ایسا نظم و ضبط بنا ہوا ہے کہ آج بھی اتنے بھیانک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ لوگ اپنی جانے گوات ہیں ہم ان کے گم میں ان کی فیملیز کے گم میں جو ان کے لواکین ہیں ان کے گم میں برابر کے شریک ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ لواکین کو صبر جمیر اللہ تعالیٰ عطا کرے اور ان کی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے آج کی جو پریس کانفرنس کا جو اہم مدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو یو سوئنگ ہیں جو اپنی پارٹی کا یو سوئنگ ہے تمام ہمارے جتنے بھی بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں یو سوئنگ کے جتنے بھی ہمارے میرے ساتھی ہیں ان سب لوگوں نے کافی ٹائم سے یہ سوچ رہے تھے اس چیز کے بارے میں کہ کشتوار میں جو کشتوار پاور ہب ہے کشتوار جو بجلی کا ایک زرخیز ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بجلی بنائی جا رہی ہے اور کشتوار میں ہی آج کی ریٹ میں ایسا موقع آیا ہے کہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ گنڈے کا دن میں کٹ لگ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دکاندار بھائی بڑھے پریشان ہیں ہمارے جو انڈسٹریز جن کی لگی ہوئی ہیں ہاں پہ وہ پریشان ہیں ہمارے جوان جو انجنرین کر کے کوئی ماسٹرز کر کے کوئی بیٹیک کر کے ایمٹیک کر کے جو بیٹھ کے اپنی دکانیں چلا رہے ہیں چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے ہیں وہ لوگ بہت پریشان ہیں گھروں پہ اتنی تھنڈ کے باوجود لوگ پریشان ہیں اور یہ اس ڈسٹرک کا حال ہے جو ڈسٹرک بجلی بنا رہا ہے شرم آنی چاہیے اس سرکار کو کہ اس ڈسٹرک کے ساتھ میں ایسی سوتلی ماں کا جو ہے وہ برطاب ہو رہا ہے اسی چلتے ہمارے تمام جتنے بھی ہمارے جوان ساتھی ہیں جو ہمارے ڈسٹرک جو کمیٹی ہے جو یوت کی ان سب لوگوں نے ایک اسرار کیا کہ ایک پروٹسٹ کیا جائے بجلی محکمے کے خلاف اور ایک آواز اٹھائی جائے کہ کشتوار کی بجلی پہ پہلا حق کشتوار والوں کا ہے اور یہ کٹ والی جو یہاں پہ ہے جو کٹ والی پالیسی جو چل رہی ہے جو بجلی کٹ ہوتی والی پالیسی چل رہی ہے ہمیں بالکل بھی منظور نہیں ہے اور ہم اس کے خلاف پروٹسٹ کریں گے اور ہم انہیں ایک ٹائم فریم دیں گے ایک ٹائم فریم جس ٹائم فریم میں اگر یہ نظم و ضبط ٹھیک نہیں ہوا تو ہم ان پاور پریٹس پہ جا کے ان پاور پریٹس جہاں سے بھی یہ بجلی جا رہی ہے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم وہاں پہ تالہ لگائیں بجلی ہم اپنی باہر تب تک نہیں جانے دیں گے جب تک ہماری یہاں کے ڈیمانڈ پوری نہ ہو یہ چلتے ہیں وسیم جی بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں کشتوار میں مسئلے مسائل ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں ہماری یہی کوشش رہے گی کہ آج کے بعد میں ہم اپنی پارٹی جو ہے جو پوری ریاست جمہو کشمیر میں آواز بن کے آ رہی ہے ہر اس انسان کی ہر اس شخص کی ہر اس غریب کی ہر اس مسکین کی جس کی آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہم آج کے بعد میں یہی کوشش کریں گے کہ خصوصی طور پر کھتہ چناب میں اور کشتوار میں ہم عام لوگوں کی آواز بن کے آگے آئیں اور ان کے مسئلے مسائل کو حل کروانے کی کوشش کریں جو بیوروکریسی ہے جس کے کانوں پر آج جون بھی نہیں رہیتی ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچا اور ان کے مسئلے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں آج سے انشاءاللہ جتنے بھی کشتوار کے مسئلے ہم پیش پیش کشتوار کے مسئلوں کو حل کروانے میں رہیں